دنیا میں دوسرے لوگ ہیں کچھ ہو سکتا ہے میں آج آپ سے ایک عجیب بات کہہ جا رہا ہوں کہ ہم لوگ تدبیر اور تقدیر دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کرے ہمیں تدبیر اور تقدیر کے جو کنسیپٹ ہے یہ کلیر ہو جائے ہماری زندگی بن جائے گی اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر تم تدبیر کو اختیار کرو گے تو میں تقدیر کے دورات تمہارے لئے کھول دوں گا میں انٹو سے کہ تدبیر کرنا محنت کرنا ایفرٹس کرنا ڈیسیئنس کرنا چیلنج قبول کرنا کس کے اختیار میں ہے انسان کے اختیار میں ہے اور ریزلٹ کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اللہ نے ایک وعدہ کر لیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا وعدہ کیا جو تدبیر اختیار کرے گا جو محنت کرے گا اس کے لئے میں تقدیر کے دروازوں کو کھول دوں گا اس لئے آج میرا موضوع کیا ہے میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول کے ساتھ ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کے ساتھ ہوتے ہیں لوکس لوکیشن کو کہتے ہیں کچھ لوگوں کا کنٹرول جو ہوتا ہے وہ انٹرنلی لوکیٹ کر رہا ہوتا ہے مین انٹرنل لوکس آف کنٹرول کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا کنٹرول اندر سے ہوتا ہے ان کا بگ ڈریم ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان کی ویل ان کا پیشن ان کی ڈیٹرمنیشن ان کی ڈیووشن ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ ہر چیز کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ چیلنج قبول کرتے ہیں کپیسٹی بیلنگ کرتے ہیں اور جو مشکلات آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے کبھی اگر ان سے اچھا ہو جائے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر کبھی ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے وہ اون کرتے ہیں اپنی مسٹیک کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انٹرنل لوکس آف کنٹرول وہ ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اونرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہائی اور بگ ڈریم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پیشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس لیے انسان اندر سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو باہر کی کوئی چیز اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ڈالتی کوویڈ نائنٹین ہے مشکل حالات ہیں جتنی مرضی پریشانی ہے گرمی ہے سردی ہے ڈیفکلٹ ٹیچر ہے ڈیفکلٹ سبجیکٹ ہے ڈیفکلٹ چپٹر ہے بچے کو پریشان نہیں کرے گا اگر وہ انٹرنل لوکس و کنٹرول کے ساتھ ہیں میں اس کا لوکیٹ کہاں کر رہا ہے کنٹرول انر کنٹرول کیونکہ وہ اندر سے کنٹرول ہو رہا ہے وہ بگ ڈریم سے دوسی کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پیشنیٹ ہوں میں چیلنج اٹینر ہوں میں کم کر در لیمٹس کے ساتھ ہوں تو مائی ڈیئر ٹیم میمبرز آج وہ چیمپین جو چیمپین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ انٹرنل لوکس و کنٹرول کے ساتھ ہیں میں تو سی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر سے کنٹرول کر رہے ہیں with the hell of their big dream big aims goals will passion تو کیا ان لوگوں کلیپ نہیں بنتی بنتی ہے اچھی لیے کلیپ بنتی ہے کہا جاتا ہے نا جو خود اپنی مدد نہیں کرتے اللہ بھی ان کے مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ بھی انہیں ہی کے اوپر مہربان ہوتا ہے دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرنل لوکس و کنٹرول کے ساتھ ہیں mean to say کہ ان کیا کنٹرول کا جو لوکیشن ہے وہ ایکسٹرنل ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں بہت سے پاورفر لوگ بھی ہوتے ہیں پاورفر چیزیں بھی ہوتی ہیں ان طاقتور چیزوں کے ذریعے سے ہم کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنل ہم کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں پھر اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں تم یوں کہتے ہیں یا ٹیچر نے پیپر بہت مشکل بنایا ہے میرے نمبر اس لئے اچھے نہیں آئے کہ پیپر بہت difficult تھا میرے اچھے نمبر اس لئے نہیں آئے کہ مارکنگ بڑی ٹائٹ تھی میرے نمبر اس لئے اچھے نہیں ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی جبکہ انٹرنل لوگ کے بچے کیا کہتے ہیں کہ میرے نمبر اس لئے اچھے نہیں آئے کہ میں نے سٹیڈی پروپر نہیں کی تھی مجھے دوبارہ سے محنت کرنی ہے اپنی مسٹیک سے سیکھنا ہے بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بوس کو کریٹسائز کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے لیڈرز کو کریٹسائز کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قسمت کو کریٹسائز کرتے ہیں بہت سے لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بارش ہو گئی اور میں نکام ہو گیا جبکہ بارش تو دوسرے لوگوں اکل بھی ہوئی تھی وہ نکام کیوں نہیں ہو گئے کوئی نائنٹین تو سب لوگوں کے لئے آیا ہے پر چیزی پاور تو سب لوگوں کی کام ہوئی ہے تو کیا صرف ایک ادارے کو ایفیکٹ ہونا چاہیے یہ سب کو ہونا چاہیے وہ لوگ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کے ساتھ ہوتے ہیں ایکسٹرنل فورسیز کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر حالات بڑے خراب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی پر چیزی پاور ڈسٹرب ہو گئی ہے ہم ٹارگٹ سرچیف نہیں کر سکتے ہیں جبکہ اسی ٹائم پر کچھ اور ٹی میمبرز ٹارگٹ اچیف کر رہے ہوتے ہیں فرق کی چیز نے ڈال دیا بیٹا کی چیز نے انٹرنل لوکس آف کنٹرول نے فرق ڈال دیا انٹرنل لوکس آف کنٹرول کے اندر کیا ہے بی سی اور ٹائم آپ کو پڑھا چکا ہوں بگ ڈریم بگ گول پیشن ویل ڈیٹرمنیشن ویجن یہ سب چیزیں آپ کے انٹرنل لوکس آف کنٹرول کے اندر ہیں جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں موٹیویٹ کر رہی ہیں بگ اپ کر رہی ہیں اسی لیے ہر ہار کے بعد اچھا لیڈر کیا کہتا ہے دیو ٹو می میں ہارا ہوں it's my responsibility وہ responsibility لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے لیڈر جانتا ہے کیا چیز کہ price of greatness is the responsibility یہ فکرہ یاد رہے گا the price of greatness is the responsibility mean to say responsibility is the price of greatness اگر آپ کا میں بھی چاہتے ہو تو آپ کو responsible ہونا ہوگا responsibility is everything my dear although کہ یہ جو concept ہے locus of control کا یہ 1954 میں Mr. Rotter نے اسی ایک concept دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو internal locus of control کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو control کر رہے ہوتے ہیں mean their dreams کے ذریعے اپنے belief کے ذریعے اپنی will کے ذریعے اپنے goal اور passions کے ذریعے devotion determination کے ذریعے وہ اپنے آپ کو control کرتے ہیں efforts کرتے ہیں responsibility لیتے ہیں ownership لیتے ہیں conquer the limits کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور champion بنتے ہیں external locus of control کے ساتھ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو lame excuses تلاش کرتے ہیں جو کہتے ہیں میری height چھوٹی ہے میرا رنگ ساملہ ہے میری ایک انگلی ٹیڑی ہے میں یہ کر نہیں سکتا میں weak ہوں یہ سب وہ باتیں ہیں یہ ولم excuses ہیں آپ teachers ہیں آپ mems ہیں آپ professors ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ بچے جو یہ کہتے ہیں کہ سر نے paper مشکل بنا دیا teacher اچھے نہیں تھے paper difficult تھا marking tight ہوئی ہے اس نے میری number اچھے نہیں آئے تو teacher دلی دل میں حاصل ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا fault آپ کا ہے آپ نے محنت نہیں کی on the other hand جو internal locus of control کا بچہ ہوتا ہے جو اس کے اچھے number نہیں آتے وہ کہ کہتا ہے میں نے محنت ٹھیک نہیں کی میں regular نہیں تھا میں class میں attentive نہیں تھا میں نے functions attend کیے میں اپنے chapter بہترین طریقے سے تیار نہیں کر سکا وہ اپنی mistake کو admit کرتا ہے mean to say وہ responsibility لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے اچھے marks نہیں آئے وہ اچھے marks کے لیے بھی محنت کرتا ہے اور دوبارہ بھی اچھے marks بھی آ جاتے ہیں آج اچھے marks کو announce کرنے کا time ہے زیادہ لمحی بات نہیں کرنا چاہتا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا does it work locus of control does it work or not does it work believe you me it does work مسلمانوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بار بار تدبیر اکتیار کریں اس لئے بھی internal locus of control کے بارے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ تدبیر اکتیار کرنے انسان کے اکتیار میں ہے اور تقدیر اللہ کے اکتیار میں ہے results اللہ کے اکتیار میں ہیں hold do کہ یہ جو writer تھا جسے locus of control کی بات کی ہے اس نے یہ نہیں mention کیا کہ result اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کیوں کیونکہ میں مسلمان ہوں میں اسے مسلم آپ کے ٹیچر کر رہا ہوں تو میں اس کے اندر اف لگا کے بات کروں گا yes locus of control does work with one condition کہ ہمارا کام تدبیر کرنا ہے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے سیر میں سو بھی ہے سبیر میں اسی بات کو ہوں گا اور میرا دل دکھ رہا کہتے ہو گا کہ بہت زیادہ لوگوں کی زیادہ وہ ہے جو اکسٹرنل لوکس of control کے ساتھ ہیں جو لوگوں کو حالات کو بلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے آپ کو responsible نہیں سمجھتے excuses کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں چیزیں رکھتے ہیں کبھی internal locus of control ہے کبھی external locus of control ہے یہ گروپ بھی پائے جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے کی وجہ لوگوں کی کیا ہوتی ہے زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے وہ internal locus of control کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا مطلب وہ high dream کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ big dream کے بالک ہوتے ہیں وہ big goal کے مالک ہوتے ہیں وہ passionate ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ I am responsible for everything میں نے یہ کرنا ہے اچھا ہے تو بھی responsible ہے بورا ہے تو بھی responsible ہے اسی لئے ایک مسلمان کو کیا چاہیے تدبیر اختیار کرنے چاہیے جو تدبیر اختیار کرتا ہے اللہ تقدیر کے دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے as said by msahimah kaminan کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بند دروازے تھے آپ دروازوں کی سمت میں بھاگے ہیں اور ونڈ کی چاہیے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں اللہ نے دروازے کھول دیئے اسی سے یہ sentence نکلا ہے کہ تدبیر اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہے ہیں دریا کی طرف بچانے کے لئے پیچھے فیرون کی فوج ہے اللہ کے حکم سے اپنے آسا کو جب پانی پہ مارتے ہیں بارہ راستے بنتے ہیں تقدیر کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تقدیر کے دروازے ان کے لئے کھولتا ہے جو تدبیر اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والے لوگ کون ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسیوزز کے ساتھ ان کی بزارتے ہیں جو کہتے ہیں ہر بات میں ایکسیوزز ان کے ریڈی ہوتے ہیں کہ یہ ایکسیوزز یہ بہانہ یہ ہو گیا فلاہ ہو گیا یہ چیزیں چلتی ہیں صرف فریزرنگ کا شکار ہوتے ہیں اپنا فولڈ اور اپنی مسٹیک ایڈمنٹ نہیں کرتے پھر کریکشن کا موقع بھی نہیں ملتا ایڈمنٹ اور مسٹیک کے نمبر اون سٹیپ ہے کریکشن اس کے بعد ہے نمبر تری سٹیج پہ لرننگ ہوتی ہے لرننگ آپ کی ڈویلمنٹ کے سورس بنتی ہے اور آپ کا ڈویلمنٹ آپ کی definitely competency کو بڑھاتا ہے آپ کے results کو بڑھاتا ہے آپ کو زیادہ effective کرتا ہے